ٹین نائنٹین نائن دس سو نینانوے کو بیت المقدس پر سلیبیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس قبضے کے خلاف مسلم علاقوں میں غم و غصہ تو بہت تھا لیکن کوئی بھی حکمران سلیبیوں کے مقابلے پر آنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے میں دو حکمرانوں نے اپنے لشکر تیار کیے۔ انہوں نے سلیبیوں سے جنگ بھی کی لیکن پھر یہ ہوا کہ دونوں ایک کے بعد ایک مارے گئے۔ ان دونوں کے قاتل کون تھے؟ آج تک نہیں معلوم ہو سکا کیونکہ یہ تاریخ کے رازوں میں سے دو راز ہیں۔ لیکن ان کے قتل آخر ہوئے کیسے؟ کیا مارے جانے سے پہلے انہوں نے سلیبیوں کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ اماد الدین اور نور الدین زنگی کی کہانی کیا تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز دی کروسیٹس اینڈ ایوبی کی تیسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ بیت المقدس پر قبضے کے بعد اگلے دس برس کے اندر ترکی سے مصر تک چار بڑی کرسچن ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ انہیں کروسیڈر سٹیٹس سلیبی ریاستیں کہا جاتا تھا۔ ان ریاستوں میں موجودہ ترکی، عراق، شام اور لبنان کے کئی علاقے بھی شامل تھے۔ ان میں پہلی ریاست کانٹی آف اوڈیسا کہلاتی تھی، پہلی کروسیڈر سٹیٹ۔ اس کے جنوب میں دوسری پرسپیلٹی آف انٹیوز یہ اندا کیا تھی۔ تیسری ریاست کانٹی آف تریپولی اور چوتھی سب سے اہم کنگڈم آف یاروشلم تھی۔ اس کا سینٹر، اس کا مرکز بیت المقدس تھا۔ ان سلیبی ریاستوں کے بنتے ہی اسلامی دنیا میں مقابلے کی ایک لہر بھی بہرحال کروٹیں لینے لگی تھی۔ مسلمانوں کے پاس سلیبیوں کو شکست دینے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ متحد ہو جائیں اور پھر مقابلہ کریں۔ لیکن آپ جانتے ہیں پچھلی ایک ساتھ میں ہم دکھا چکے ہیں کہ مسلم دنیا میں تو اس وقت انتشار ہی انتشار تھا۔ اسلامی دنیا کسی بھی ایک بڑے لیڈر پر متفق نہیں تھی۔ ایک ترک سلطنت یعنی سلجوک امپائر تھی تو لیکن اب اس کا شرازہ بکھر چکا تھا۔ شام اور عراق کے زیادہ تر علاقوں میں چھوٹی چھوٹی آزاد حکومتیں قائم ہو چکی تھی۔ ہاں ایک شہر اور ایک حکمران کسی حد تک ایسا تھا جس کے نام پر مسلمان متحد ہو سکتے تھے۔ یہ شہر تھا بغداد اور وہ حکمران تھے اباسی خلیفہ المستظہر باللہ جنہیں تمام مسلمانوں کا روحانی پیشوہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ سلجوکوں کا سب سے طاقتور شاہی خاندان بھی بغداد ہی میں رہتا تھا اور اباسی خلیفہ دراصل اسی کے زیرے سایہ تھے۔ اسی لیے جو مسلمان سلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کو ایک یونائٹیڈ فرنٹ بنانا چاہتے تھے وہ بغداد پہنچنا شروع ہو گئے تاکہ خلیفہ سے سلیبیوں کے خلاف جہاد کا فتوہ لیا جا سکے۔ بیت المقدس پر سلیبی قبضے کے بعد سب سے پہلے جو مسلمان لیڈر بغداد پہنچے ان کا نام تھا زین الدین حروی۔ یہ دمشق کے عالم دین تھے۔ جب یہ بغداد پہنچے تو ماہ رمضان تھا، مسلمان روزے تھے تھے، پھر انہوں نے خلیفہ سے ملاقع بھی لازمی کرنا تھی۔ حروی نے خلیفہ تک پہنچنے کی ایک زبردست ترکیب دکھا لی۔ وہ شہر کی جامع مسجد میں پہنچے جہاں لوگ نماز کے لیے جمع تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے اور نمازیوں کے سامنے ہی کھانا نکال کر کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر نمازی مشتعل ہو گئے کہ یہ شخص رمضان المبارک میں مسجد میں بیٹھ کر کھانا کیوں کھا رہا ہے؟ لوگوں نے حروی کو پکڑ دیا اور عباسی خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ نے غصے میں سوال کیا کہ تم رمضان میں مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو؟ ایسا کیوں؟ حروی نے جواب دیا میں نے یہ سب آپ سے ملنے کے لیے ہی تو کیا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ بیت المقدس پر صلیبی قبضہ ہو چکا ہے؟ کیا آپ اس کے خلاف جہاد شروع کریں گے؟ شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو صلیبی قبضے سے کیا آپ آزاد کروائیں گے؟ لیکن دوستو مسئلہ یہ تھا کہ عباسی خلیفہ تو بے بست تھے۔ وہ تو بس نام کے حکمران تھے یا پیشوا تھے ان کے پاس فوج نہیں تھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ سو وہ خبوش رہے اور حروی خلیفہ کے دربار سے ناکام لوٹ گئے۔ مسلمانوں کو صلیبیوں کے مقابلے پر لانے کی یہ پہلی کوشش دوستو ناکام رہی تھی۔ جب مسلم لیڈرز کی طرف سے یہ کمزولی دکھائی جا رہی تھی تو دوسری جانب انہی دنوں صلیبیوں نے کھل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے بھی شروع کر دیئے۔ صلیبی ریاستے مسلمی ریاض میں خاص طور پر دمشق اور اس کے گرد و نوابیں بڑے پیمانے پر لوٹ مار کرنے لگیں۔ ان حالات میں ایک اور عالم دین مسلمانوں کو متحرک کرنے کا مشن لے کر بغداد چلے آئے۔ ان عالم دین کا نام تھا ابو الفضل ابن الخشاب۔ وہ شام کے شہر علیپو کے رہنے والے تھے جو صلیبیوں کے نشانے پر تھا۔ ان عالم دین کی آمد سے کچھ پہلے ہی صلیبی ریاست انچوچ یعنی انتاکیا سے ایک لشکر نے علیپو پر حملہ کیا تھا۔ اور شہر کے باہر کسی مقام پر علیپو کے حاکم فخر الملک رزوان کو شکست فاش دی تھی۔ اس شکست کے بعد صلیبیوں نے حکمران فخر الملک کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ علیپو کی جامعہ مسجد پر صلیب نصب کر دیں تو انہیں حکمران رہنے دیا جائے گا۔ فخر الملک نے اپنا تخت بچانے کے لیے یہ شرط مان لی اور صلیب نصب کر دی۔ صلیبی لشکر تو اس کے بعد انتاکیا لوٹ گیا لیکن شہر کے مسلمان بپھر گئے۔ صلیب کی تنصیب پر غمزدہ غزبناک لوگ باہر نکل آئے۔ ان کے قیادت یہی عالم دین ابن الخشاب کر رہے تھے۔ ان کی کمان میں لوگوں نے جامعہ مسجد سے صلیب اتار پھینکی۔ پھر وہ یہی نہیں رکھے کیونکہ ابن الخشاب سمجھ چکے تھے کہ صلیبیوں سے مقابلے کے لیے پوری اسلامی دنیا کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ وہ بغداد روانہ ہو گئے کیونکہ یہی شہر اس وقت مسلمانوں کا بہرحال روحانی مرکز تو تھا۔ اس شہر سے دی جانے والی جہاد کی کال پر پوری اسلامی دنیا متھرک ہو سکتی تھی۔ چنانچہ الحروی کی طرح ابن الخشاب بھی اسی شہر میں پہنچے اور سیدھے شہر کی ایک مسجد میں گئے۔ یہ جمعہ کا روز تھا اور امام خطبہ دے رہے تھے۔ اس گروپ نے امام مسجد کو ممبر سے اتارا اور اس کی جگہ ابن الخشاب نے ایک جوشیلی تقریر شروع کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ اے مسلمانوں تمہاری عبادت اور نمازیں کیا فائدہ پہنچائیں گی جب فرنگی بیت المقدس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں عباسی خلیفہ؟ کہاں ہیں ہمارے لوگ؟ کیا آج مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں؟ مسجد میں کچھ سرکاری افیسرز بھی موجود تھے جنہوں نے حجوم کو ٹھنڈا کرنے کے وعدے کیے کہ ہم سلیبیوں سے لڑنے کے لیے فوج بھیجیں گے وغیرہ وغیرہ کیونکہ حجوم اس وقت تک مشتل ہو چکا تھا۔ عبن الخشاب ایسی باتیں سننے کے بعد مسجد سے ہٹ گئے لیکن جب ایک ہفتے تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو وہ پھر جمعہ کے روز ایک دوسری مسجد میں چلے گئے جسے خلیفہ کی مسجد کہا جاتا تھا۔ مسجد کے باہر گارز نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن عبن الخشاب اور ان کے ساتھی دھکم پیل کر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں انہوں نے مبہینہ طور پر ممبر بھی توڑ دیا اور کافی ہنگامہ آرائی کی۔ وہ مسلمانوں کو للکار رہے تھے کہ تم یہاں نمازیں پڑھ رہے ہو اور ادھر سلیبی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں جہاد کے لیے نکلو۔ اس ہنگامہ آرائی کی خبریں جب عباسی خلیفہ المستظہر باللہ تک پہنچیں تو انہیں سخت غصہ آیا۔ وہ عبن الخشاب کو سزا دینا چاہتے تھے لیکن اس موقع پر سلجوک سلطان محمد اول تابار نے مداخلت کی۔ یہ سلجوکیوں کے سب سے طاقتور سلطان تھے اور بغداد پر اصل میں انہی کا کنٹرول تھا۔ عباسی خلیفہ ان کی زیر نگرانی ہی اپنی خلافت کا بھرم قائم رکھے ہوئے تھے۔ سلطان محمد اول نے خلیفہ کو عبن الخشاب کے خلاف کاروائی سے منع کر دیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اہلیپو کے عالم دین کا مطالبہ درست ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیل کے ترک حاکم شرف الدولہ المودود کو پیغام بھیجا کہ وہ فوج لے کر جائیں اور سلیبیوں کو عرب علاقوں سے نگاہ دیں۔ پیغام ملتے ہی شرف المودود نے تیاریاں شروع کر دی۔ یہاں سے دوستو وہ جنگیں شروع ہوتی ہیں جو تقریباً دو سو برست پر پھر پھیلیں۔ اور انہی جنگوں نے دونوں فوجوں کو بہت سے تاریخی ہیروز بھائی۔ مکیروس فیلوز المودود ایک منجھے ہوئے کمانڈر تھے۔ وہ دو ٹارگٹس لے کر سلیبی ریاستوں کی طرف جا رہے تھے۔ پہلا ٹارگٹ تھا علیپو اور تمشک جو کہ سلیبی ریاستوں سے قریب تھے انہیں دشمن سے بچانا۔ دوسرا ٹارگٹ تھا کہ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ عرب علاقوں کو سلیبی قبضوں سے آزاد کروانا جو کہ سلیبیوں کے قبضوں میں جا چکے تھے۔ یہ دونوں ٹارگٹس سامنے رکھتے ہوئے المودود پہلے علیپو کی طرف بڑھے۔ وہ اس شہر کی فوج کو ساتھ ملا کر سلیبیوں کے خلاف آگے کی کاروائیاں کرنا چاہتے تھے لیکن علیپو کے حاکم رزوان نے شہر کے دروازے المودود پر بند کر دیئے۔ انہوں نے مدد کرنے سے صاف انگار کر دیا۔ انہوں نے واپس علیپو میں آ چکے تھے انہیں بھی قید میں ڈال دیا تاکہ وہ عوام کو تیار نہ کر سکیں۔ سو المودود کو علیپو کے دروازے پر ناکامی کا مو دیکھنا بڑا۔ یہاں سے ان کی اگلی منصل دمشق تھی جس کے حکمران تکتگین بھی ایک ترک کمانڈر تھے۔ التکتگین نے المودود کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی کیونکہ انہیں بھی اس لیبیوں کی طرف سے حملے کا خدشہ تو تھا۔ یہاں سے اب المودود اور تکتگین کی فوجیں یک جاؤ۔ دوستو موجودہ اسرائیل میں ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے سی آف گیلی یا عربی میں بحیر تبریہ کہتے ہیں۔ اس کے جنوبی کنارے پر ایک مقام اسنابرا ہے۔ اٹھائیس جون، ٹونٹی ایٹھ جون گیارہ سو تیرہ آلیون تھرٹین کے روز اس مقام پر مسلم اور سلیبی لشکروں کے ترمیان ایک اہم جنگ لڑی گئی۔ مسلم لشکر کی کمان المودود اور تکتگین مشترکہ طور پر کر رہے تھے۔ جبکہ سلیبی لشکر یرشولم کے سلیبی بادشاہ بالڈوین ون کی کمان میں تھا۔ بالڈوین ون کے بارے میں آپ پچھلی اقصاد میں جان چکے ہیں کہ وہ گارڈفری آف بیون کے بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی بیت المقدس پر قبضہ کرنے والے سلیبی لشکر میں شامل تھے۔ بلکہ سلیبیوں کے مرکزی کمانڈر یہی تھے گارڈفری ان کے بھائی۔ سنابرہ کی لڑائی کے وقت گارڈفری تو زندہ نہیں تھے لیکن ان کے بھائی بالڈوین ون اس وقت یرشولم کے حکمنام تھے۔ سلیبی دنیا میں انہیں بنا زبردست کمانڈر سمجھا جاتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ سنابرہ کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اور ان کے درمیان میں دریائے اردن بہہ رہا تھا۔ بلڈوین کی فوج دریا کے مغربی کنارے پر تھی اور مسلم لشکر مشرقی کنارے پر تھا، ایسٹرن سائیڈ پر۔ اب یوں تھا کہ سلیبی کمانڈر کو تو مسلم لشکر کی پوزیشن معلوم نہیں تھی۔ لیکن مسلمانوں کو کسی طرح یہ پتا چل گیا کہ سلیبی لشکر دریا کے مغربی سائیڈ پر، ویسٹرن سائیڈ پر آ چکا ہے اور کس پوزیشن میں ہے۔ دشمن کی اس پوزیشن کا علم ہوتے ہی مسلم کمانڈر المودود نے فوری دھاوا بولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ دریا پار کر کے دشمن پر اچانک جھپتے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دو ہزار کے قریب سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمانوں نے بلڈوین ون کا شاہی علم بھی قبضے میں لے لیا تھا۔ بلڈوین خود بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور اپنی فوج کے ساتھ اسنابرا سے کچھ دور نئی پوزیشن لے لی۔ اس دوران انتاکیا اور تریپولی سے دو سلیبی لشکر ان کی مدد کے لیے بھی پہنچ گئے۔ اب بلڈوین کے پاس ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا لیکن وہ پہلی شکست سے اس قدر دلبرداشتہ ہو چکے تھے گھبرا چکے تھے کہ کھلے میدان میں مسلم لشکر کا مقابلہ کرنے کی غلطی نہیں کر رہے تھے۔ اس بار انہوں نے اپنے لشکر کو ایک دفاعی پوزیشن میں کھڑا کیا۔ ادھر المودود نے بھی بھاپ لیا کہ دشمن اچھی دفاعی پوزیشن لے چکا ہے۔ اس پر حملہ کرنا بےوقوفی ہو گی۔ پھر اتنے بڑے سلیبی لشکر کی موجودگی میں وہ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس طرح دشمن کو انہیں پیچھے سے گھیرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ اس لیے المودود نے اردگرد کے علاقوں میں جو کہ سلیبی ریاست یروشولم کا ہی انسا تھے ان پر حملے شروع کر دیئے۔ سلیبی لشکر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے علاقوں کو تباہ ہوتے ہوئے لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے لیکن کچھ کر نہیں پاتے تھے۔ تقریباً چار ہفتوں کی کیمپین کے بعد المودود اور تکتگین ان علاقوں سے بہت سا مال و دولت لے کر دمشق آ گئے۔ گو کہ یہ مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح نہیں تھی لیکن اس سے عرب دنیا میں سلیبیوں کے ناقابل شکست ہونے کا بھرم بہرحال ٹوٹ گیا۔ خاص طور پر بارڈوین کے بطور کمانڈر وکار کو بہت نقصان پہنچا۔ بارڈوین کو ان کے اتحادیوں نے بھی غلط جنگی حکمت عملی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ دوسری طرف اس پہلی فتح سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ انہیں امید ہو چلی تھی کہ اب مسلمان لشکر مزید تیاری کر کے سلیبیوں پر بھرپور حملہ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی فاتح مسلمان دمشق پہنچے ایک ٹریجڈی ان کی منتظر تھی۔ دو اکتوبر گیارہ سو تیرہ الیون تھرٹین کے روز المودود اور تکتگین جمعے کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے۔ ان کے گرد کچھ سپاہی بھی موجود تھے۔ اچانک ایک شخص ان کے قریب آیا یوں لگ رہا تھا کہ وہ المودود سے مل کر ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ سپاہیوں نے اسے کمانڈر کے پاس جانے دیا۔ وہ شخص المودود کے قریب پہنچا اور ایک خنجر نکال کر دو بار ان کے جسم میں گھونپ دیا۔ المودود شدید زخمی ہو گئے۔ قریب کھڑے سپاہی حملہ آور پر چھپٹے اور خنجر چھین کر اسے قابو کر لیا۔ زخمی المودود چند قدم آگے بڑھے اور پھر گر پڑے۔ طبیب کو بلایا گیا جس نے ان کے زخموں کو سی کر خون روکنے کی کوشش کی لیکن چند گھنٹوں کے بعد کمانڈر المودود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ ان کے قاتل کو جو کہ گرفتار ہو چکا تھا سزائے موت دے دی گئی۔ انہیں کس نے قتل کیا یہ بات آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ تاہم کچھ موررخین کا الزام ہے کہ اس قتل میں دمشق کے حاکم دکتگین کا ہاتھ تھا۔ دکتگین کو خوف تھا کہ المودود دمشق پر قبضہ نہ گھیں کر لیں۔ خود حاصل کر کے المودود کو راستے سے ہٹایا تھا۔ پھر راز کھلنے کے خوف سے قاتل کو بھی کسی وقت یعنی جلدی میں اس سے پہلے کہ وہ پہچانا جائے اسے قتل کروا دی۔ واقعہ دوستو کچھ بھی ہو اسلامی دنیا ایک بہترین کمانڈر سے محروم ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ المودود کے قتل سے ان کے دشمن بارڈوین ون کو بھی صدمہ پہنچا تھا۔ سلیبی بادشاہ نے دکتگین کو لکھا کہ جو قوم اپنے لیڈر کو اپنی عبادتگاہ میں تحفظ وراہم نہیں کر سکتی۔ وہ اس بات کے مستق ہے کہ اسے تباہ کر دیا جائے۔ ظاہر ہے وہ یہ بات کچھ تنزیہ کہہ رہے تھے اور شاید کچھ کم بھی ہو۔ بارڈوین یہ کہتا رہے تھے لیکن اس حلاقت سے ان کے مشکلات کسی طور کم نہیں ہوئی تھی۔ المودود اپنے قتل سے پہلے سلیبیوں کو دفاعی پوزیشن میں تو لے آئے تھے اور مسلمانوں کے حوصلے ان کی کیمپین سے بلند ہو چکے تھے۔ اس قتل کے تقریباً چھے برس بعد گیارہ سو انیس، لیون نائنٹین میں سلیبیوں کو ایک اور زبردست شکست ہوئی۔ ترک علاقے ماردین کے حکمران نجم الدین الغازی نے علیپو کے قریب ایک سلیبی لشکر کو اس بری طرح شکست دی کہ ہزاروں کو سیڈرز حلاق اور سینکڑوں گرفتار ہو گئے۔ اتنی زیادہ حلاقتوں کی وجہ سے ایک جنگ کو فیلڈ آف تا پلٹ، خون کا میدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں علیپو کے عالمدین ابو الفضل خشاب بھی اپنے حامیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ یہ ایک فیصلہ کن فتح تھی جس نے علیپو کو کئی برس کے لیے سلیبیوں سے محفوظ کر دیا۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم حکمران سلیبی حملوں کے نزاہمہ تب شروع کر چکے تھے۔ انہیں شکست بھی دے رہے تھے۔ لیکن وہ چار سلیبی ریاستیں جو عرب ساحل پر قائم ہو چکی تھی، وہ جنگ کی تونت ہی طاقتور تھیں۔ انہیں واپس لینے کے لیے ایک طاقتور حکمران چاہیے تھا، یہ علاقے چھوٹے موٹے حملوں سے چھینے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ طاقتور حکمران جس نے یہ علاقے چھیننے تھے یا جس میں یہ کپیسٹی ہونا تھی، یہ حکمران مسلمانوں کو گیارہ سو ستائیس، الیون ٹوئنٹی سیون ملکہ۔ اس ترک حکمران کا نام اماد الدین زنگی۔ نیکیورس فیلوز اماد الدین زنگی شام کے شہر علیپو میں دس سو چوراسی ٹین ایٹی فور میں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی بیت المقدس پر سلیبی قبضے سے سولہ برس سکسٹین ایئرز پہلے جو کہ دس سو نینانوے ٹین نائنٹی نائن میں آپ جانتے ہیں کہ سلیبیوں نے فتح کیا تھا۔ ماد الدین کے والد قسیم الدولہ سلجوک حکمرانوں کی طرف سے علیپو کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ انہیں دمشق کے ایک حاکم نے قتل کوا دیا تھا۔ اس وقت ماد الدین کے عمر محض دس برس تھی۔ وہ کسی وقت پھر اپنے خاندان کے ساتھ علیپو سے فرار ہوئے اور موسل چلے آئے۔ اس وقت موسل میں کربوغا کی حکومت تھی جن کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ انہوں نے انتاقیہ میں مسلمانوں کی مدد کی ناکام کوشش کی تھی۔ تو انہیں کربوغا نے ماد الدین کی ابتدائی تربیت کی تھی بچپن میں۔ ان کے بعد جس شخص نے ماد الدین کی سرپرستی کی وہ المودود تھے۔ وہی المودود جنہوں نے سلیبیوں کو سنابرہ کی لڑائی میں شکست دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ماد الدین المودود کی فوجی کیمپینز میں بھی شامل رہے تھے۔ مثلاً اوائل جوانی ہی سے انہیں لڑائی کا تجربہ تھا اور ماد الدین بغداد کے سلجوکوں کی گوڈ بکس میں بھی تھے۔ اس لیے جوانی میں ہی انہیں بسرہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک بار بغداد میں بغاوت کو چلنے میں مدد دینے پر ماد الدین سلجوک سلطان کے اور بھی قریب آ گئے۔ 1127 سی ای، 1127 میں انہیں بسرہ سے منتقل کر کے زیادہ اہم سٹریٹجک شہر موسل کا گورنر بنا دیا گیا۔ موسل اہم اس لیے تھا کہ ایک تو شام اور ترک علاقے بھی اس کے نزدیک تھے۔ پھر سلیبی ریاستوں کی طرف سے کسی بھی حملے کی صورت میں یہ بغداد کی پہلی اہم ترین دفاعی لائن بھی تھا۔ تو دوستو موسل کے گورنر بننے کے اگلے ہی ورس انہوں نے شام کے شہر علیپو پر حملہ کیا اور اسے اپنے کنٹرول میں لے آئے۔ یاد رہے دوستو کہ علیپو ابھی سلیبیوں کے قبضے میں تو نہیں تھا لیکن وہ ایک کمزور مسلمان شہر تھا۔ جو کسی بھی وقت سلیبیوں کے قبضے میں جا سکتا تھا سو انہوں نے اسے اپنے کنٹرول میں لے ریا۔ اس کے بعد انہوں نے دمشق پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی جو کہ ایک اور مسلم اکثریتی اور مسلم حکمان کا شہر تھا لیکن اس میں وہ ناکام رہے۔ اب بھلے وہ دمشق میں ناکام ہوئے لیکن اس وقت تک ماد الدین نے موسل، علیپو اور اردگرد کے علاقوں میں اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ اب وہ خودمختار حکمان کی طرح اپنے زیر کنٹرول علاقوں کا نظام چلا رہے تھے یعنی زنگی ڈائنسٹری شروع ہو چکی تھی۔ تو بہرحال دوستو علیپو شہر پر ماد الدین کا قبضہ مسلمانوں اور سلیبیوں کی جنگ میں ایک اہم مور ثابت ہو گیا۔ کیونکہ یہ علاقہ سلیبی ریاستوں خاص طور پر عدیسہ اور انتاقیہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کر لینے کے بعد گیارہ سو چوالیس انیون فورٹی فور میں ماد الدین نے انہی سلیبی ریاستوں کی طرف توجہ دینا شروع کرتی۔ ان کا پہلا ٹارگٹ عدیسہ ہی تھا۔ لیکن ایک جہاندیدہ کمانڈر کی طرح ان کی خواہش یہ تھی کہ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اسے کمزور کیا جائے۔ انہوں نے عدیسہ کے حکمران جوسیلین ٹو کو یہ تاثر دیا کہ وہ ریاست عدیسہ کے مرکزی شہر پر نہیں بلکہ ترکی کے کرد شہر دیار بکر پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دیار بکر کے مقامی حکمرانوں کا عدیسہ کی ریاست سے فوجی معاہدہ تھا۔ تو عدیسہ کے حکمران جوسیلین ٹو اب معاہدے کے تحت اپنی زیادہ تر فوج لے کر دیار بکر کی طرف روانہ ہو گئے جبکہ اپنے شہر عدیسہ کی حفاظت کے لیے انہوں نے گنتی کے چند محافظوں ہی کو چھوڑا۔ اب دوستو یہ نومبر 1144 کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ مادودین زنگی تو اب اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ سو وہ آنن فانن عدیسہ قلعے کی دیواروں کے باہر پہنچ گئے۔ یہ تیس نومبر کی بات ہے۔ شہر کے لوگوں نے جب یہ لشکر دیکھا تو ان کے تو توتے اڑ گئے انہیں اس حملے کی توقع بلکل نہیں تھی۔ انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے کیونکہ ان کے پاس مقابلے کے لیے فوج تو تھی ہی نہیں۔ انہیں صرف اب قلعے کی مضبوط دیواروں ہی پر بروسہ کرنا تھا سو وہ کرنے لگے۔ مادودین نے شہر کے باہر گھیرہ ڈال لیا اور شہر کے نورتھ میں شمال میں اپنا خیمہ نصب کروا دیا۔ ان کے ساتھ کچھ انجینئرز بھی تھے جنہوں نے شمالی دیوار کے ساتھ ہی یعنی جس طرف ان کا خیمہ تھا اسی طرف قلعے کی دیواروں کی بنیادیں گودنا شروع کر دیا۔ یہ کام کئی روز تک جاری رہا۔ جب قلعے کی بنیادوں میں بڑے بڑے سراخ ہو گئے تو ان سراخوں کو لکڑیوں اور بڑے بڑے شہتیروں سے بھرنا شروع کر دیا گیا۔ پھر ان لکڑیوں پر آتشگیر مادہ اور چربی ڈال دی گئی۔ چوبیس دسمبر گیارہ سو چوالیس الیون فورٹی فور کو رات کے وقت ان لکڑیوں کو آگ دکھا کر گلنار کر دیا گیا۔ انجینئرز نے دیوار کو بارود سے اڑانے کا پورا انتظام کر رکھا تھا سو دیکھتے ہی دیکھتے دیوار کا یہ پورا حصہ دھماکے سے اڑ گیا۔ جب دیوار کو گرانے کا کام ہو رہا تھا تو ترک لشکر میں اعلانات بھی کیے جا رہے تھے کہ تمام سپاہی اسی جگہ دیوار کے قریب شہر میں داخل ہونے کے لیے موجود رہیں۔ فتح کی صورت میں انہیں تین دن تک شہر کو لوٹنے کی اجازت ہو گی۔ چنانچہ تمام لشکر دیوار کے قریب ہی دیوار گرنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ شہر کے چند محافظ تماشائی کے سوا کوئی بھی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں تھے اور عدیثہ کا سالار حکمران ابھی بہت دور تھا۔ سو جیسے ہی دیوار گری ہزاروں ترک سباہی اندر داخل ہوئے اور شہر میں خون بھایا جانے لگا۔ عرب معرخ امین معلوف کے مطابق پہلے حملے میں کم از کم چھ ہزار شہری مارے گئے۔ خواتین اور بچوں سمیت بہت سے لوگ پناہ لینے کے لیے شہر کے اندر مرکزی قلعے کی طرف بھاگے لیکن قلعے کے دروازے بند تھے۔ لوگ خوف اور پریشانی میں قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوششیں کرنے لگے۔ اس دھکم پھیل میں ہزاروں افراد ایک دوسرے کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ تقریباً پانچ ہزار، فائیو تھوزنڈ لوگ اسی طرح ہلاک ہوئے۔ اس دوران ترک فوج بھی اس اندر کے قلعے تک پہنچ کر اس کا انتظام سنبھال چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اماد الدین بھی اس شہر کے اندر داخل ہو چکے تھے اور اسی قلعے کے قریب تھے۔ انہوں نے شہر کو دیکھا اور اپنے سپاہیوں کو مزید کسی خون خرابے سے منع کر دیا۔ زندہ بچنے والے مسیحیوں کو آمان دے دی گئی۔ مسیحیوں سے ان کی مقدس کتابوں پر حلف لیا گیا کہ وہ اماد الدین کے وفادار رہیں گے۔ جو مسیحی پہلے سے قلعے میں چھپے ہوئے تھے انہیں بھی پرام طور پر اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم شہر میں موجود تمام سونا، چاندی، قیمتی سازو سامان، سلیبیں اور ہیرے جواہرات قبضے میں لے لیے گئے۔ شہر کے تمام پادریوں اور اہم لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر علی پو بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ شہر میں جتنے بھی ہنرمند تھے انہیں بھی قیدی بنا کر سرکاری کاموں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ شہر میں تقریباً ایک سو یورپی سلیبی جنگجو موجود تھے، کروسیڈرز تھے، ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ دوستو اسی واقعے کے بارے میں ہندوستانی مورخ شاہ موین الدین ندوی تھوڑا سا مختلف موقف پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عدیسہ پر قبضے کے بعد فاتح فوج نے عیسائی عبادی کو بے دریخ قتل کیا اور گرفتار کیا۔ ہزاروں عیسائیوں کو لونڈی غلام بنایا گیا۔ سلیبیں توڑ دی گئی، راہبوں کو قتل کر دیا گیا اور شہر کی ساری دولت پر قبضہ کر لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب سلطان عماد الدین شہر میں آئے شاندار عمارتوں کو دیکھا تو ایسے خوبصورت شہر کو برباد کرنا انہیں مناسب نہیں لگا۔ انہوں نے اپنی سپاہ کو مزید غارتگری سے روک دیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ تمام قیادیوں کو رہا کر دیا جائے۔ جتنے عیسائی، لونڈی یا غلام بنائے گئے ہیں اور جس قدر مال و دولت لوٹا گیا ہے سب واپس کر دیا جائے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ جو لوگ زندہ ہیں انہیں واپس ان کے گھروں میں آباد کیا جائے۔ انہوں نے یہ حکم بھی دیا کہ شروع میں جو غارتگری ہوئی اس کی ہر ممکن تلافی کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ دوستو اماد الدین نے مقامی سطح پر اپنی سپورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور سٹیپ بھی اس وقت لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے علاوہ تین سو یہودی خاندان بھی عدیثہ میں لاکر آباد کی۔ انہیں یقین تھا کہ مسیحیوں کے مقابلے میں یہودی ان کے زیادہ وفادار رہیں گے کیونکہ سلیبی مسلمانوں اور یہودیاں دونوں کے مشترکہ دشمن ہیں۔ اور آپ ہمارے پچھلی ایک ساتھ میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ کروسیڈرز نے یودیوں کا بھی بہت خون بہایا تھا۔ مائی کیورس فیلوز اماد الدین زنگی کے اس پہلے ہی اچانک حملے نے کانٹی اف عدیثہ کی کروسیڈر سٹیٹ ختم کر دی۔ یہ چار کروسیڈر سٹیٹ میں سے پہلی تھی جبکہ باقی تین یعنی یروشلم، تریپولی اور انٹیوچ انتاکیا ابھی باقی تھی۔ یہ پہلی شکست جہاں سلیبی دنیا کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھی وہیں باستو مسلم دنیا میں خوشی کی بہت بڑی خبر تھی۔ اس فتح نے اماد الدین کو مسلم دنیا کا ہیرو بنا دیا۔ اس فتح کی خبریں جب بغداد پہنچیں تو عباسی خلیفہ نے سلطان زنگی کو المنخ المنورس میں بہت سے ٹائٹلز دیئے۔ کہتے ہیں کہ اماد الدین کے ٹائٹلز اتنے زیادہ کچھ دیر بعد ہو گئے تھے کہ انہیں یاد رکھنا کسی ایک درباری کے علاوہ باقیوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ بارویں صدی، ٹویلفت سینچری کے مورخ حمزہ ابن القلانسی نے اماد الدین کے جو ٹائٹلز بیان کیے ہیں۔ ان میں سے اگر کچھ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں تو وہ کچھ یوں ہوں گے کہ امیر، السلار العظیم، اماد الصادق، موین اللہ، الفاتح، جکتہ، سوارت الدین، رکن الاسلام، حلیت الاسلام، حامی خلق اللہ، شریک السلالہ، موین الاقیدہ، عظمت الامہ، شرف الملوک، دام السلاتین، منتصر الالکفار والملاہدہ، قائد الجیوش المسلمہ، الملک المنتصر، الملک العمرہ، شمس الجدارہ، الامیر الاراکین والسوریہ، غازی الائران، ابو سید، حامی امیر المومن، سلطان اماد الدین دوستو اماد الدین زنگی کو اتنے ٹائٹلز دیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ہی سلیبیوں کی یلگار کو پہلی بار بریک لگائی تھی اور ان سے علاقے چھیننا شروع کر دیئے تھے عدیسہ کی فتح کے بعد عرب دنیا میں چرچہ تھا کہ اب اماد الدین، بیت المقدس، یرشلم کو بھی آزاد کروا لیں گے بیت المقدس سے نکالے گئے مسلمان اور ان کی اولادیں جو مختلف عرب شہروں میں تھی انہیں بھی اپنے آبائی وطن لوٹنے کی امیدیں بند گئیں تھی لیکن سلطان زنگی یہ امیدیں پوری نہ کر سکے انہیں وقت نے محلت نہیں دی اور ان کے ساتھ ان کے سرپرست المودود والا حادثہ ہی پیش کر رہے مائیکیرو سیلوز یہ قلعہ یہ فورٹ شام کے اندر ایک جھیل لیک اسد میں واقعہ ہے یہ وہی جھیل ہے جس میں درائے فرات کا پانی زخیرہ کیا جاتا ہے اسے قلعہ اجابر کہتے ہیں 1146 میں ماد الدین نے ایک بغاوت کو چلنے کے لیے اس قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا 14 ستمبر 14 سپتمبر کی رات ماد الدین اپنے خیمے میں اپنے بستر پر موجود تھے خیمے کے گرد ان کے محافظ بھی تائنات تھے لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد سلطان زنگی کو ان کے بستر پر مردہ حالت میں پایا گیا انہیں قتل کر دیا گیا تھا لیکن قاتل کون تھا یہ کسی کو آج تک علم نہیں ہو سکا ہسٹورینز کسی ایک بات پر متفق نہیں اس حوالے سے عرب مورخ امین معلوف دکھتے ہیں کہ ماد الدین اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک کچھ کھٹکا ہوا اور ان کی آنکھ کھل گئی انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک فرنگی غلام خواجہ سرہ جس کا نام یارنکش تھا وہ شاہی جام میں شراب پی رہا ہے اپنا جام خواجہ سرہ کے پاس دیکھ کر ماد الدین زنگی کو سخت غصہ آئے انہوں نے خواجہ سرہ سے کہا صبح میں تمہیں اس غصتاخی کی سزا دوں گا اس کے بعد وہ دوبارہ سو گئے خواجہ سرہ جو کہ سزا کا سن کر ڈر گیا تھا اس نے خنجر سے ماد الدین پر حملہ کر دیا اور انہیں شرید زخمی کر کے باگ گئے ماد الدین زنگی زخمی حالت میں بستر پر پڑے تھے کہ ان کا ایک وفادار خیمے میں داخل ہوا سلطان زنگی سمجھے کہ شاید یہ بھی انہیں قتل کرنے والوں میں شامل ہیں سو انہوں نے اس وفادار کو اشارہ کیا کہ مجھے فوراً ختم کر دو زیادہ تکلیف نہ پہنچانا لیکن یہ گارڈ واقعی وفادار تھا یہ ان کے سامنے گھنوں کے بل گر گیا اور کہا مجھے بتائیے یہ سب کس نے کیا لیکن دوستو سلطان زنگی کوشش کے باوجود قاتل کا نام بتانے کی حمد جمع نہیں کر پائے اور اسی کوشش میں ان کی سانس اکھڑ گئی دوستو یہ سلطان ماد الدین زنگی کے قتل کا ایک تاریخی ورژن ہے اس کے علاوہ کچھ اور ورژنز بھی ہیں کچھ کے خیال میں خواجہ سرہ بہت پہلے سے ہی کسی وجہ سے اماد الدین زنگی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا سو اس نے موقع پاتے ہی وار کیا اور بھاگ گیا ہندوستانی مورخ شاہ مہین الدین لکھتے ہیں کہ آرمینی، رومی اور ترکی غلاموں کے بارے میں اماد الدین کا رویہ کافی سخت رہا تھا اسی وجہ سے بعض غلام ان کے دشمن ہو چکے تھے چنانچہ قلعہ جابر کے محاصرہ میں ان غلاموں کا موقع مل گیا اور انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، انہیں قتل کیا اور فرار ہو گئے قتل کے وقت سلطان اماد الدین کی عمر ساٹھ سال سے کچھ اوپر تھی پریسٹن ہسٹورین تھومز ایس پریج لکھتے ہیں ایک اور ورجن پیش کرتے ہیں کہ ایسی افواہیں بھی تھیں کہ اماد الدین کو قتل کروانے میں دمشق کے حکمرانوں کا ہاتھ تھا جن سے زنگی خاندان کی ایک پرانی دشمنی چلتی آ رہی تھی جبکہ کچھ ہسٹورینز اسے سلیبیوں کے سازش بھی کہتے ہیں مطلب مسلمانوں کے اتنے نامور جنرل کی موت کے بارے میں کوئی حتمی رائے آج موجود نہیں یہ قتل ایک تاریخی معمہ ہے ماد الدین زنگی کا قتل تو مسلم لشکر کے لیے ایک سانحہ تھا لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اس سے زیادہ پریشان کن اور کسی حد تک حیران کن بھی تھا اس اچانک موت کی خبر جیسے ہی لشکر میں پھیلی ان کے سپاہیوں کا ڈسپلن ٹوٹ گیا وہ لشکر کے اندر ہی لوٹ مار کرنے لگے ماد الدین کا پورا خزانہ جو وہ اپنے ساتھ لائے سے اسے خصوط لیا گیا فوج کے کمانڈرز نے اپنے اپنے دستوں کو جمع کیا اور اردگرد کے کلوں پر قبضے کر کے خود مختاری کا اعلان کرنے لگے دمشق جو کہ ابھی تک سلطان زنگی کے کنٹرول میں نہیں آیا تھا اس کے حکمرانوں نے وستی شام کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ادھر سلیبی ریاست عدیسہ کے پرانے حکمران یوسیلین ٹو جو کہ ریاست کے چند بچے کچھے علاقوں پر اب حکومت کر رہے تھے وہ بھی پوری سلطنت واپس لینے کی تیاری کرنے لگے سلیبی ریاست انتاکیہ نے لیپو کے اردگرد کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے یوں لگ رہا تھا کہ زنگی سلطنت جو ابھی تو قائم ہوئی تھی وہ اب ختم ہو جائے گی اور ہر کوئی اس کے مردہ جسم سے اپنا اپنا حصہ کاٹ کر لے جائے گا لیکن اس نازک وقت میں عماد الدین زنگی کے اٹھائیس سالہ بیٹے نور الدین نے حکومت سنبھال لی کہتے ہیں سلطان زنگی کی لاش ابھی ان کے خیمے میں تھی کہ نور الدین اپنے والد کے قریب آئے ان کا ہاتھ پکڑا ان کی انگلی سے شاہی انگوٹھی اتاری اور پہل اس کے بعد عماد الدین کو دفن کر دیا گیا اب نور الدین زنگی ایک بکھرتی ہوئی سلطنت کے نئے حکومتان بن چکے تھے اور ان کے سامنے مشکلات کا کوہ گران کھڑا تھا ایک پہاڑ تھا اپنوں کی سازشییں اور سلیبیوں کے حملے دونوں ان کے مقابلے پر تھے تو کیا نور الدین زنگی نوجوان سلطان اپنے باپ کی سلطنت بچانے میں کامیاب ہوئے؟ دوسری سلیبی جنگ سیکنڈ کروسیڈ میں مسلم دنیا کو ایک اور نیا ہیرو ملا تھا جسے اب کم لوگ جانتے ہیں یہ کون تھا؟ صلاح الدین ایوبی کروسیڈرز کے مقابلے پر کس طرح آئے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن دی کروسیڈرز اور ایوبی کی اگلی قسط ہیں اس سیریز کی پہلی دو اقساط میں دوستو ہم نے دکھایا کہ کیسے پوپ اربن ٹو نے یورپ سے کروسیڈز کا آغاز کیا تھا پھر ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے بیت المقدس پر سلیبیوں نے قبضہ کر لیا تھا یورشالم پر یہ دونوں اقساط آپ یہاں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں